اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں اس سے پہلے ایک خود پیاری بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی پیارا آپ سے روٹا ہے یا ناراض ہے اس کو جل سے جل منا لیں تاکہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے اپنے پیارے کو کبھی اپنے پاس سے دور نہ جانے دیں کسی کے دل میں جائز محبت پیدا کرنے کے لیے اور سچا پیار دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے ہے یہ عمل ضرور کریں یہ صدقہ جاریہ کیا گیا ایک دفعہ آپ ضرور کر کے دیکھے گا ایک دن کا عمل ہے دو رکت نفل نماز حاجت آپ نے پڑھنی ہے سب سے پہلے اور جمعے رات اور جمعے کے درمیان رات کو تحجد کے ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے تحجد کے ٹائم جو میں آپ کو نقش سینڈ کرنے لگی ہوں وہ نقش آپ نے بنانا ہے نقش بنا کر آپ نے اپنی بازو پر باندھ لینا ہے پھر آپ نے دو نفل رکت نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے رو کر دعا کرنی ہے تین مرتبہ جو ہے دروشیف اول آخر مرتبہ پڑھنا ہے مطلب کہ تین دفعہ آپ دروشیف پڑھیں گے اول اور آخر اس کے بعد آپ پڑھیں گے یا ودودو یا روفو یا رحیمو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے صرف تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے تیتیس مرتبہ یا ودودو کی تسبیح کریں تیتیس مرتبہ یا روفو کی تسبیح کریں تیتیس مرتبہ یا رحیمو کی تسبیح کریں چونتیس مرتبہ استغفراللہ آنکھیں بند کر کے کریں یہ جانیں کہ آپ اس میں آپ دعا کریں اللہ پاک سے معافی مانگے معافی تلافی کریں پھر عمل کریں پھر یہ عمل جب آپ کریں گے فوراں تحجد کے ٹائم جب یہ عمل کیا جاتا ہے اللہ پاک دیکھیں پانچ ٹائم نماز کے وقت اللہ پاک فرما رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے میرا بندہ کوئی ہے میرا بندہ ٹھیک ہے کہ جو مجھ سے رزق مانگے ٹھیک ہے ہم پانچ وقت نماز کے ٹائم اپنے رب کیا کے جھکتے ہیں اللہ پاک ہمیں ازان کے ذریعے بکارتے ہیں تو ہم اللہ پاک کے پاس جا رہے ہوتے ہیں لیکن تحجد ایک ایسا وقت ہے جب اللہ پاک خود آسمان پر آ کر کہتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ میرا کوئی پیارا بندہ کیا مجھ سے کوئی طلب کر رہا ہے کیا کوئی مجھ سے مانگ رہا ہے تو رب تو انسان کے دل میں موجود ہے پتہ نہیں آپ کدھر جا رہے ہیں دماغ کے اندر شیطان کو ختم کریں اللہ سے رجوع اللہ پاک سمجھیں آپ کے سامنے ہیں اور دعا کریں میں کہتے ہوں جن کو پیار محبت اپنے رب سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ سچا ہے وہ تو بالکل آپ کے سامنے موجود ہیں ان سے محبت اور پیار سچا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں الحمدللہ تو فریاد کریں اپنے رب سے نکاح کی دعا مانگے اپنے رب سے یہ عمل بسا آپ نے کم از کم تین دن یہ عمل کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ محبت پیدا ہو اور جل سے جلد رابطہ ہو تو پھر آپ سات دن یہ عمل کریں اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اسے کے ساتھ اجازت دیں جزاک اللہ خیرہ